موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلی وصحبی اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى عم الدین وَأَشْهَدُواً لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُواً نَمُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد ناظرین اکرام اب یہاں ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ استخارہ کب شروع کیا جائے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے اور اس کے لئے ہمیں استخارہ کرنا ہے سنت کے تعلیم کے مطابق تو اب یہ استخارہ کب ہم شروع کریں گے اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی کی دل میں خیالات تو بہت آتے ہیں لیکن سنجیدہ خیال یا ارادہ یا پکہ ارادہ جب ہو جائے جس کو عظم مسمم کہتے ہیں تو کسی کام کا خیال دل میں آئے کسی کام کا ارادہ دل میں آئے اور اس کے پہلوں پہ انسان غور کرے تو اس طرح سے جب اس کے خیالات جمع ہو جائیں اور ارادہ اس کا پختہ ہو جائے کہ مجھے ایک کام کرنا ہی کرنا ہے تو اب اس کے بعد اس کا پہلا قدم یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ استخارہ کرے گا اور استخارہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنا کام شروع کرے گا اور یہی اللہ تعالی نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلَ لَلَّهُ کہ جب عظم مسمم ہو جائے آپ کا تو پھر اب وہ کام کر ڈالی آپ اور اللہ کے حوالے کر دی اللہ پر توقل کر لی جئے تو انشاءاللہ اللہ تعالی وہ آپ کا کام مکمل فرمائے گا تو یہی ہے اس کا مرحلہ کب شروع کیا جائے استخارہ جب کسی کام کا ارادہ آپ کے دل میں پختہ ہو جائے تمام پہلیوں سے اس کا جائزہ لے لیں اور مشورہ بھی کر لیں لوگوں سے کیونکہ مشورہ کی بڑی تعلیم آئی ہے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا قرآن میں اور سنت میں تو اس کے بعد انشاءاللہ مشورہ کر لیں جو جاننے والے ہیں تجربہ کر لوگ ہیں گھر کے معزز یا بزرگ لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیں مخلص لوگوں سے اقل مند لوگوں سے تو اس کے بعد پھر وہ دعا سلات استخارہ اور دعا استخارہ ادا کرے تو انشاءاللہ اس کا یہ کام اللہ تعالی آسانی سے پورا کر دے گا اور اگر اس کام میں شر ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے اس میں رکاوٹ ڈال دے گا اور وہ کام چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پائے گا تو یہی اس کا مرحلہ ہے پورا مکمل ارادہ کر لیں کیونکہ خیالات تو بہت آتے ہیں تو ہر خیال کے پیچھے آدمی کہاں تک بھاگتا رہے گا اس کا جواب علماء نے یہی رہا ہے کہ سنجیدگی آ جائے جب ارادے میں پختگی آ جائے جب ارادے میں تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو استخارہ کرنا ہے اور معاملے کو جیسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا استخارہ کے پوری تفصیلات تو اب اگر کوئی استخارہ کرنا چاہتا ہے اور استخارہ کی شروعات کرنا چاہتا ہے تو وہ استخارہ کی کتنی رکعات نماز ادا کرے گا یعنی صلاتِ استخارہ یا نمازِ استخارہ کی رکعات کتنی ہیں تو اس پر تو اتفاق ہے کہ صلاتِ استخارہ کی رکعات دو ہیں کیونکہ جو نص ہے حدیث میں نص حدیث کی مطابق ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيَرْكَعْ رَكَعْتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيدَتِ دو رکعات وہ نماز پڑھے جو فرض نماز کے علاوہ ہو یعنی نفل نماز دو رکعات کی نیت کر کے پڑھے تو یہ ہے استخارہ کی نماز کی تعداد بہت سے لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر اور زیادہ پڑھ لے استخارہ تو کیا مذائقہ ہے مذائقہ تو یہ ہے کہ ہم سنت کے تعلیم کے مطابق استخارہ کر رہے ہیں تو جس طرح سنت میں وارد ہے اسی طرح کرنا پڑے گا ایک کام ہم لیتے ہیں سنت سے مثال کے طور پر استخارہ ہے اس میں دو رکعات ہے پھر ہم اس میں اپنی مرضی کیسے داخل کرتے ہیں کہ لاو دو رکعات اور پڑھ لیتے ہیں زیادہ ثواب ملے گا یا چار رکعات پڑھ لیتے ہیں زیادہ ثواب ملے گا اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زیادہ ثواب سے روک دیا ہرگز نہیں جتنا بھی خیر ہو سکتا ہے وہ خیر آئے گا اسی دو رکعات کے بدلے میں اسی دو رکعات کے عجر کے طور پر وہ خیر آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے ارشاد فرماتے ہیں اور وہ جامع اور مانع ہوتا ہے دنیا اور آخرت کا ہر خیر اس میں شامل ہوتا ہے اس لئے ہمیں کسی بھی عبادت کے تعلق سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کیا اور اتنا بتایا تو ہم لوگ لا اور زیادہ کر لیں یہ سنت سے اس کی تردید خود موجود ہے جب صحابے کرام نے آپ کے بارے میں معلومات کیا کہ آپ اتنی نماز پڑھتے ہیں شادی بھی کرتے ہیں نید بھی لیتے ہیں سوتے بھی ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو رسول ہیں آپ تو بخشے بخشائیں ہم لوگ تو گنہگار انسان ہیں ہم اور زیادہ عمل کرتے ہیں تو آپ ناراض ہوئے کہا جتنی بات میں بتاؤں جتنا حکم تمہیں دوں اسی کی پیروی میں تمہاری بھلائی ہے ورنہ آیت تو یہ کہتی ہے سنت کی مخالفت کرنے پر فتنہ مل سکتا ہے ہمیں فتنے میں ڈالے جا سکتے ہیں یا دردناک عذاب ہم کو لگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے دردناک عذاب سے یا اپنے عذاب سے تو سنت کے جو الفاظ ہیں فَلْيَرْكَعْرَكَعْتَئِنِ دو رکھات نفل ادا کرے تو ہمیں دو رکھات ہی پڑھنا ہے زیادہ اور کم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو خیر ہے وہ خیر اسی میں ہے اگر اور زیادہ رکھات پڑھنے میں بھلائی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں فرماتے اسی لئے ہمیں اپنا عقیدہ اور نظریہ بھی درست کرنا چاہئے کہ سنت کی بتائیوی تعداد کو جو عبادتوں کے تعلق سے خاص طور سے ہمارے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے اسی میں بھلائی ہے جو تعداد سنت میں مذکور ہے اور سنت میں وضاحت کے ساتھ وارد ہے اسی میں ہمارے لئے ہر طرح کی بھلائی ہے کیونکہ یہ بھی عبادت ہے اگرچہ نفل عبادت ہے لیکن عبادات کے بارے میں علماء کا ایک متفقہ اصول ہے عبادات ایسی چیز ہیں جو ان میں کوئی اضافہ اور کمی نہیں کیا سکتی مثال کے طور پر فرض کی نماز چار رکعت ہے اس میں کوئی دو رکعت نہیں پڑھ سکتا مغرب کی تین رکعت ہے اس میں کوئی چار رکعت نہیں پڑھ سکتا کہ ہم تو زیادہ ہی تو پڑھ رہے ہیں زیادہ ہی تو رکعت بڑھا رہے ہیں اس میں ہم کو زیادہ سواب ملے گا ایسا کچھ بھی اسلام میں نہیں ہے یہ بالکل منع ہے کوئی عبادت جس پوزیشن میں اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا ہے جس حالت میں جس قیفیت میں جس تعداد میں نماز پڑھنے سے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ انہیں منع کیا ہے ایک آدمی کو تو اس نے کہا کہ میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا نہیں لیکن تم سنت کی خلاف عرضی کر رہے ہو تو اس لئے ہمیں خوشیار ہونا چاہیے سنت دو رکعت استخارہ کی تو ہم انشاءاللہ دو رکعت ہی پڑھیں گے اور ہمارے لئے کامیابی اور برکت اللہ تعالیٰ اسی میں دے گا جو حدیث میں ارشاد ہے الحمدللہ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے من غیر الفریدہ دو رکعت نفل پڑھے وہ فرض نماز کے علاوہ ہو اگر کوئی بندے مسلم فرض پڑھ رہا ہے اور اس کو نماز کے درمیان میں کوئی کام یاد آ گیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس کے لئے استخارہ کرنا ہے یا کوئی بندے مسلم نفل نماز پڑھ رہا ہے پہلے سے اور اس کے دل میں اچانک ایک کام یاد آ گیا کہ مجھے تو یہ کام کرنا تھا اور ابھی تک میں نے استخارہ نہیں کیا دونوں صورتیں ذہن میں رکھئے گا ایک تو فرض پڑھ رہا ہے اس کے درمیان میں خیال آیا کہ مجھے فلاں کام کے لئے استخارہ کرنا ہے تو کیا وہ اب دعا استخارہ کر سکتا ہے فرض کی دو رکعتوں کے بعد یا کوئی عام بندے مسلم نماز پڑھ رہا ہے عام نفل پڑھ رہا ہے مکروہ کا وقت نہیں ہے نفل پڑھنے کی اجازت ہے نفل پڑھ رہا ہے اور اس کو نفل پڑھتے پڑھتے کوئی کام یاد آیا ظاہر بات ہے ہمارے دل و دماغ میں دنیاوی معاملات حاوی رہتے ہیں اور یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے لیکن کوشش کرنا چاہیے ان کو دبانے کے لئے اور اپنے خیالات کو ایک جگہ متوجہ اور مرتقز کرنے کے لئے جس کو خشو اور خدو کہتے ہیں تو اگر کسی کے دل میں خیال آ گیا نفل نماز پڑھتے پڑھتے کہ مجھے استخارہ کرنا ہے تو اب وہ کیا کر سکتا ہے پہلی صورت میں تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من غیر الفرضت فرض کے علاوہ ہونی چاہیے دو رکعات نماز تو اب فجر پڑھتے پڑھتے اس کو اگر خیال آیا تو یہ چاہے کہ فجر کا سلام پھیرنے کے بعد میں دعا استخارہ کرلوں تو نہیں کر سکتا اس کی یہ دعا استخارہ کی دعا نہیں مانی جائے گی کیونکہ اس نے صلات استخارہ ابھی الگ سے مکمل طور پر ادا نہیں کیے اور اگر نفل پڑھتے پڑھتے یاد آ گیا تو اس میں بڑی تفصیل ہے علماء کہتے ہیں خاص طور سے علماء ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر نفل پڑھنے سے پہلے اس کے ذہن میں استخارہ کرنے کا پرگرام تھا اور نفل پڑھنے کے بعد اب وہ دعا کرنا چاہتا ہے تب تو کر سکتا ہے لیکن اگر پہلے سے کوئی ذہن نہیں تھا کوئی اس کا ذہن نہیں بناتا استخارہ کرنے کا یا کوئی کام کرنے کا اٹھ رہا تھا ادائیگی کر رہا تھا تو اب وہ درمیان میں نیت نہیں کر سکتا درمیان میں نیت کو تحبیل نہیں کر سکتا درمیان میں نیت کو بدل نہیں سکتا اس لئے اب وہ استخارہ کی دعا بھی ان دو رکعتوں کے بعد نہیں مانس کرتا کیونکہ اس نے شروعات استخارہ سے نہیں کیے اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس دعا استخارہ کے لئے یا استخارہ کے مکمل عملیہ کے لئے صلات استخارہ شرط ہے تو اس کے لئے وصولی مسئلہ یہ ہے کہ شرائط عبادات سے پہلے ہوتی ہیں جس کسی عبادات میں کوئی شرط لگی ہو تو اس شرط کا اس عبادت سے پہلے ہونا ضروری ہے اور وہ ہے نیت نیت ضروری ہے کسی بھی عبادت کرنے سے پہلے یہ نیت ہے میں دو رکعت تہید المحجد پڑھنے جا رہا ہوں یا دو رکعت میں فلا نماز پڑھنے جا رہا ہوں اسی طرح سے استخارہ کے تعلق سے اس کو پہلے سے نیت کرنی پڑے گی کہ میں استخارہ کی نیت میری ہے دل میں اور میں اس کے لئے استخارہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اس کی نماز پھر صحیح ہے اگر اس کی نیت سابق نہیں ہے پہلے سے اس کی نیت نہیں ہے تو یہ شرط یہاں پہ مفقود ہے تو جب شرط مفقود ہے یعنی شرط نہیں پائے جاتی ہے تو مشروط بھی نہیں پا جائے گا یہ علماء اصول کی اسطلاح ہے اس لئے اس کی یہ نماز استخارہ کی نماز نہیں مانی جائے گی اس کو نئے سرے سے نیت کر کے پھر استخارہ کی دعاقات ادا کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد استخارہ کی دعا مکمل کرنی پڑے گی تو اس طرح سے انشاءاللہ اس کا یہ کام سنت کی روشنی میں سنت کے طریقے پر مکمل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کر کے اس کے کام کو آسان بنائے گا اور برکت دے گا اور اپنے صحیح اور آخری صحیح انجام تک اس کو انشاءاللہ پہنچائے گا محترم ناظرین ایک مسئلہ یہاں پہ یہ سامنے آتا ہے استخارہ کے حوالے سے جس کا تفصیلی بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ دعا استخارہ جو ہم لوگ دعا کرتے ہیں استخارہ کے لئے اس کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز کو مشروع کیا ہے تو اس میں کیا کیا حکمتیں پائی جاتی ہیں دعا استخارہ سے پہلے دو رکعت نماز کیوں مشروع کی گئی اس استخارہ کے عمل میں اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جو بھی مشروع کرتا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے وہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حکیم و خبیر ہے یہ ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں الحمدللہ جتنے بھی کام اللہ تعالیٰ بندوں پر واجب کرتا ہے یا بندوں کے لئے مشروع کرتا ہے ان کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور ہم لوگ انسان یا مکلف جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی حکمت تلاش کرنے کی کوشش تو کرتا ہے اور اس میں کوئی شرعی مخالفت نہیں ہے تو بہت سی اس کو نشانیاں ایسی مل جاتی ہیں کبھی کبھی کہ اس کو اس کام کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے اور اگر کسی عمر عمر شرعی کا حکم یا اس کی حکمت یا اس کا سبب بندے کو معلوم ہو جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں تفسیروں کی روشنی میں تو ایسے مرحلے میں ہم لوگوں کا یقین اور ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اگر کسی عمر یا کسی حکم یا کسی شرعی مسئلے کی حکمت نہ معلوم ہو سکے ہم کو لیکن اکثر نہیں معلوم ہوتی تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمارا کام کیا ہے آمننا وصدقنا اے اللہ تیرا یہ حکم ہے سر آنکھوں پر ہے آمننا وصدقنا سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے ہمیں تو بس صرف عمل کرنا ہے ہم اس کے پیچھے نہیں پڑے رہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے اس کا کیا ریزن ہے اس کی کیا اسباب ہے اس کی کیا حکمت ہے اگر معلوم ہو جائے تو فبیہا سونے پہ سوہا گا بہت اچھا الحمدللہ لیکن اگر نہ معلوم ہو اور بہت دہا اس کے چکر میں رہنا بھی نہیں چاہی کہ ہم معلوم کریں یا کسی سے پوچھیں اس کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے اور ہم اس کے دھوکے میں آ جائیں ہمیں معلوم ہے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھنا ہمارا کام ہے بعض حکمتیں اللہ تعالی نے خود بیان کی ہے نماز میں کہ نماز یہ یہ فائدہ دیتی ہے پڑھنے والے کو بہت بہتر الحمدللہ اور ہم ذوق و شوق سے پڑھیں گے نہ معلوم ہو تب بھی پڑھنا ہے ہم کوئی اس سے ہم بچ نہیں سکتے اور بچنا بھی نہیں چاہیے لیکن اگر نہ معلوم ہو تو اس کے پیچھے نہ لگے رہیں اسی طرح سے استخارہ بھی ہے استخارہ ایک زبردست عمل ہے اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ جب تمہیں کسی کام کا ارادہ ہو تو اللہ تعالی سے استخارہ کرو کیونکہ خیر جاننے والا اللہ تعالی ہی ہے اور اپنا معاملہ اللہ پر توقل کرتے ہوئے تم اللہ کے حوالے کر دو اور اللہ تعالی جو خیر ہے وہ تمہارے حق میں کر دے گا اور جو شر ہے اس سے تمہیں منع کر دے گا باز رکھے گا روک دے گا رکاوٹ ڈال دے گا یہ استخارہ تو اگر حکمتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن استخارہ کی کیا حکمت ہے یہ ہماری ضرورت پڑھنے پر ہمیں ایک عمل کا حکم دیا گیا ہے ضرورت کے حوالے سے یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمارے اپنے معاملے کو اچھے رخ پر لے جانے کے لیے نماز اور دعا استخارہ کا حکم دیا گیا ہے یہ اتنا ہمارے لئے کافی ہے ہم اس کی حکمت میں نہ جائیں کیوں اور کیسے بلکہ چھوڑ دیں اللہ تعالی پر کہ اللہ تعالی تیرے رسول کے حکم کی مطابق ہم نے استخارہ کیا یہ بندہ عاجز اپنا معاملہ تیرے سامنے رکھ رہا ہے اور تو اس میں خیر کر دے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس کا استخارہ ہو جائے گا تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اس میں ہمیں حکمت معلوم ہو یا نامعلوم ہو کرنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح سے پورے یقین اور پورے توقع کے ساتھ اور اللہ اور اللہ کے رسول پر چھوڑتے ہوئے اسی کے حوالے کرتے ہوئے بہت زیادہ پیچیدگیوں میں نہ جاتے ہوئے بہت زیادہ تفصیلات پر نہ جاتے ہوئے بلکہ آمننا وصدقنا کہتے ہوئے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اپنے کام کی شروعات اس عمل کے بعد کر دینا چاہیے کیونکہ یہی ہم کو سنت میں سکھایا گیا ہے بعض حکمت علماء کرام نے صلاتِ استخارہ میں بیان کی ہیں کہ صلاتِ استخارہ میں ہم لوگ جو دعا مانگتے ہیں دو رکاتوں کے بعد اس میں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی جو مالک و مختار ہے جو پروردگارِ عالم ہے جو دینے اور لینے والا ہے اس کے سامنے ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں ہمیں اپنی عاجزی ظاہر کرنا پڑتی ہے کہ اللہ تعالی میں کمزور بندہ ہوں میں کچھ نہیں جانتا ہوں میں کچھ خدرت نہیں رکھتا ہوں یہ سب کچھ تیرے پاس ہے تو اپنی عاجزی ظاہر کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں تو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کیسے ظاہر کرے اس کی ایک بہترین شکل یہ نماز ہے علماء لکھتے ہیں جب کسی سے تمہیں کچھ مانگنا ہوتا ہے تو اس کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے اور اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے لیے سب سے بہترین وسیلہ ہے نماز نماز اپنی جگہ پہ ایک مکمل عبادت ہے اور اگر ہم لوگ غور کریں تو اس میں نماز کے تمام ارکان سے ہماری عاجزی اور ہماری تقصیر ظاہر ہوتی ہے اور نماز تو خود ہی دعا ہے عربی ڈکشنری میں صلات کمانا دعا ہی ہے تو دعا سے پہلے بھی دعا اور اس کا طریقہ یہ کہ اس دعا میں ہم اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اور اپنی عبودیت کا اظہار کرتے ہیں رب کریم کے سامنے تو کسی کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے لیے کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہمیں سنت نے عطا کیا ہے کہ اپنی غرض رکھنے سے پہلے اپنی دعا پیش کرنے سے پہلے اپنا سوال کرنے سے پہلے جو سوال کا جواب دینے والا ہے جو مشکل کو ہماری دور کرنے والا ہے جو ہمارے معاملات کو درست کرنے والا ہے صحیح روح پر لے جانے والا ہے اس کے سامنے پہلے دست بدستہ عضو کر کے اچھے ماحول میں آ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نماز پڑھیں اللہ کے سامنے اور نماز کی پوری دعائیں کریں تو انشاءاللہ اس طرح سے یہ بہترین ماحول ہو جاتا ہے تو جب ایک بندہ اس طرح سے اللہ کے سامنے سر بس سجود ہو کر رکو کر کے نیت باد کے دعائیں پڑھتے ہوئے اللہ کی تسبیح و تعلیل بیان کرتے ہوئے اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے پورا ماحول بن جاتا ہے تو اب شارے شریعت لانے والے اب اس بندہ کو حکم دیتے ہیں استخارہ کی دعا کرو تو اس طرح سے علماء کرام نے چند حکمتیں بیان کی ہیں کہ استخارہ کی دعا سے پہلے صلاتِ استخارہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا اور اس کی حکمتیں یہ ہیں اور بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں یا ہمیں ان کا علم نہیں ہو پایا اللہ کے علم میں سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانے والا ہے لیکن ہمارا فریضہ کیا ہے کہ سنت نے جس طرح سے ہم کو تعلیم دی ہے مینو عن ہم لوگ اسی طرح سے نماز اور اس کے بعد دعا اس طرح سے اس عمل کو مکمل فرمائیں بہت سے لوگ اس نماز کو اہمیت نہیں دیتے علماء لکھتے ہیں کہ یہ نماز بجائے خود مطلوب ہے نوافل خود مطلوب ہیں نوافل کا سواب بہت زیادہ ہے نوافل کا عجر بہت زیادہ ہے تو اس کی برکت بھی آپ کی دعا میں انشاءاللہ شامل ہوگی اور یہ زنورین ہو جائے گا نماز اپنی جگہ پہ نور اور وہ نور جو ہے وہ روشنی دیتی ہے مسلمان بندے کو اپنی عملی زندگی میں یومیہ زندگی میں یہ نماز یہ روشنی دیتی ہے رہنمائی کرتی ہے تو اس کا تعلق بہترین استخارہ کی دعا سے کہ استخارہ میں ہم رہنمائی ہی مانگتے ہیں اور نماز کی اہمیت الحمدللہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی معاملہ آپ کو درپیش ہوتا کوئی گھبرہت آپ کو ہوتی تھی تو آپ مسجد کی طرف بھاگتے آپ نماز کی طرف بھاگتے تیز ہوا چلنے لگتی تھی تو آپ نماز کی طرف اور مسجد کی طرف بھاگتے تھے تو نماز کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے اور اس کی برکت بھی یومیہ زندگی میں الحمدللہ دیکھنے کو ملتی ہے تو نماز بھی یہ ایک طرح سے معاون ہے آپ کے استخارہ کے لئے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے اور جڑا ہوا ہے دعا استخارہ کا مسئلہ تو دونوں کی موجودگی ہو جائے گی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بڑا دل والا ہے ویسے ہی دینے والا ہے ویسے ہی لٹانے والا ہے اس کے دین کو اس کے عطا کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اب ایک بندہ اتنی توجہ کے ساتھ اتنا وقت نکال کے مناسب اوقات کو تلاش کر کے جیسا کہ میں آئندہ انشاءاللہ بتاؤں گا اپنے رب کے سامنے اس طرح سے حاضری دیتا ہے اس طرح سے اپنے رب کا دروازہ کھٹکٹاتا ہے اور اس کے بعد استخارہ کرتا ہے تو انشاءاللہ ایسے استخارہ کی قبولیت میں شک نہیں ہوگا سنت کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق تمام شرائط کا احتمام اور التزام کر لیا ہے اسی طرح سے چاہے وہ استخارہ کا مسئلہ ہو چاہے استخارہ کے پہلے کا مسئلہ ہو چاہے استخارہ کے بعد کا مسئلہ ہو دنیا کا کوئی بھی کام ہو چوبیس گھنٹا کی زندگی کا آپ اس میں استخارہ کو لائیں استخارہ کو پڑھیں استخارہ کو عدا کریں اس کی دعا کو یاد کریں اس کے معنی اور مفہوم کو یاد کریں رقت کے ساتھ خوشو و خضو کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ حاضر دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کائے پلٹ ہو جائے گی اور ہر وقت شکوا کرنے والی یہ زبان اللہ تعالیٰ کی تحمید و تسبیح بیان کرے گی معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے تو ہم بھی خوش رہیں گے ہماری اولاد بھی خوش رہے گی اور پوری امت مسلمہ خوش رہے گی وہی دلوں کو بدلنے والا ہے وہی ہمیں دین کی طرف راغب کرنے والا ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد دعا کیا کرتے تھے اللہم معنی علی ذکریکہ و شکریکہ تو دینی رہنمائی کے لئے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لئے ہماری مدد فرما اور اپنا شکریہ ادا کرنے کے لئے ہماری مدد فرما تو یہ دعا پنج بختہ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاوں نمازوں کے بعد کیا کرتے تھے بڑی جامعہ اور معنی یہ بھی دعا ہے تو اس طرح سے انشاءاللہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری زندگی کے ہر کام میں انشاءاللہ دین آ جائے گا تو پھر جب دین آ گیا تو بہت بڑی بات آ گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا تو جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے لیکن دین بہت کم لوگوں کو دیتا ہے اس کے لئے یہی دعا کرنی پڑے گی یہی ریاضت کرنی پڑے گی اور ایسی ہی سنتوں کی پابندی کرنا پڑے گی دعا کرتے ہیں رب کریم سے کہ ہمارے دلوں کو دین کے لئے نرم کر دے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خالق رازق سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے اوپر توقل کرتے ہیں تو اس توقل کا سمرہ اور اس توقل کا پھل ہمیں دیکھا ہمیں بھی خوشیہ نصیب فرما اور ہماری امت کو بھی خوش و خرم رہنے کے توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین